اسلام علیکم یہ سب چیزیں واضح کرتی ہیں کہ جس طرح سے برے حالات ہیں پاکستان کی ایکانومی کے جو اس ٹائم جو چل رہے ہیں تو بھائیہ میرے بہت دفعہ بتا چکا ہوں گے 76 سالوں میں جہاں پہ کچھ صحیح نہیں ہوا آنے والے ٹائم آپ کیا امید لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس بیس کی اوپر آنے والے ٹائم میں صحیح ہو جائے گا جبکہ وہی چہرے ہمارے سامنے ہیں جو پہلے ہمارے اوپر حکومت کر چکے ہیں تو آپ کس آس امید پہ بیٹھ کے اپنا ٹائم جو ہے وہاں پہ ضائع کر رہے ہیں پاکستان کی ایکانومی کے حالات آپ کے سامنے وہاں کاروبار کے حالات ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں ہر کسی کو پتہ ہے کہ کیا حالات چل رہے ہیں وہاں پہ اچھا اب جس بندے کے پاس کیونکہ میری فیلڈ جو ہے وہ لیموزین ہے اگر کوئی لیموزین جوائن کرنا چاہے تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے اپنی گاڑی کوئی لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے پچاس ساٹھ ہزار درم چاہیے تو آپ گاڑی خرید سکتے ہیں بہت سے لوگ وہ ہیں بیچارے جن کے پاس اتنی اتنی اماؤنٹ نہیں ہے کہ وہ اتنے پیسے دے کے تو اپنی گاڑی خرید پائیں اب ان لوگوں کا کیا وہ لوگ کیسے سیٹل ہو سکتے ہیں دبائی کے اندر دیکھیں کچھ دن پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی فری لانسر ویزے کے اوپر کہ اگر کوئی فری لانسر سب کچھ کلیر ہو چکا ہے کمپنی جو ہے بن چکی ہے تو وہ حضرات جن کے پاس اماؤنٹ کم ہے یا جن کے پاس کم پیسے ہیں مطلب وہ لیموزین میں از ای ڈرائیور از ای ڈرائیور تو آنا بہت ہی مشکل ہے یا یہاں پہ کوئی انویسٹر ہو آپ کو ویزا نکال کے دے تو آپ آج ہیں اب ہر کوئی انویسٹر جو ہے آپ کے لیے ویزا تو ہی نکالے گا تو اس میں کیا ہے کہ بہتر ایک بہتر اپرشنیٹی چاہتا ہے اپرچنیٹیز حاصل کرنا چاہتا ہے کہ ایک طرف جہاں پہ اپرچنیٹیز نہیں ہیں آپ کی لائف میں تو دوسری طرف جہاں پہ اپرچنیٹیز کے دھیر ہیں کہ آپ یہاں پہ آئیں اور جو ہے آپ اپنی لائف کو چینج کریں ان لوگوں کے لیے جن کا بجٹ بہت ہی کم ہے وہ ان لوگوں کو میں بتا رہا ہوں کہ اگر وہ اپنی زندگی میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں دبائی کے اندر تو وہ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں فری لانسر ویزا کے لیے فری لانسر ویزا اگر کیش کے اوپر اگر آپ فری لانسر ویزا لیتے ہیں تو اس کی پرائس ہے آٹھ ہزار دیرم اگر آپ کے پاس آٹھ ہزار دیرم بھی نہیں ہے آپ کے پاس صرف چار ہزار دیرم ہے تو بھی آپ انسٹالمنٹ کے اوپر فری لانس ویزا حاصل کر سکتے ہیں جی ہاں بالکل چار ہزار دیرم دے کے آپ فری لانسر ویزا حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے جی چار ہزار دن ہم آپ کو پہلے دینا ہے ایز ایڈوانس پھر جو ویزا آپ کو ملے گا آپ یہاں پہ آئیں گے ایمیلٹس آئی ڈی اور جو میڈیکل آپ کا ٹائپ ہوگا اس کے بعد جب آپ کی ایمیلٹس آئی ڈی آ جائے گی تو جیسے ہی آپ کی ایمیلٹس آئی ڈی آ جائے گی تو آنسل ویزے کے اوپر سب سے بڑا بینفیٹ تو یہ ہے کہ آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں آپ اپنا ڈرائنگ لائسنس بنوا لیتے ہیں لوگ یہاں پہ کیا کرتے ہیں اگر اور ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ فری لانسر ویزا لیں تو یہاں پہ آ کے وہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں کوئی بھی چھوٹا موٹا کام کمپنی میں پیکنگ کا یا کوئی کمپنی میں ہیلپر کا کام کر کے تو وہ ایکسپینس جو ہیں اپنا بھی بچاتے رہتے ہیں یہاں پہ اور ساتھ میں تھوڑے پیسے بھی اکٹھے کرتے رہتے ہیں سٹرگل تو یا ہر کسی کو کرنی پڑتی ہے لیکن کسی ایسی جگہ پہ کوئی بندہ سٹرگل کرے جہاں پہ آپ کو امید نظر آتی ہو کہ کل آپ کو آپ کے زندگی میں آنے والی زندگی میں یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی یار میں نے اپنی سٹوری بھی آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ جب میں یہاں دبائی میں پہلی دفعہ آیا تھا تو میں تھوڑی نصیدہ لیموزین کے ویزے پہ آیا تھا یہاں پہ آتے آتے مجھے کم از کم تین چار سال لگے اس فیلڈ میں آتے آتے ہیں یہاں اس فیلڈ میں بھی میں ایز اے ڈرائیور ہی آیا تھا اس سے پہلے جو سٹرگل کا پیڈیٹ تھا اس پہ میں میں نے جب یہاں پہ آیا پیسے پکڑ دکر کے میرے پاس ویزے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے ویزے کے پیسے پکڑے اس سے لیے اس سے لیے کر کر آکے میں نے ساڑھے آٹھ ہزار درم کا اس ٹائم ویزا لیا تھا دو ہزار تیرہ کی بات کر رہا ہوں اس ٹائم پہ بھی ساڑھے آٹھ ہزار پرائز تھی اور اب جو میں ویزے کے آپ کے لیے بتا رہوں کہ انسٹالمنٹ کے اوپر ساڑھے آٹھ ہزار درم ہے مطلب چار ہزار آپ نے پہلے دینا ہے اور چار ہز پانچ سو آپ نے یہاں پہ آ کے دینا ہے دبائی کے اندر جب آپ یہاں پہ آ جائیں گے وہ بھی کما کے جب کام کر لیں گے دیکھو یہاں چار ہزار درم دیکھیں چار ہزار درم کا اگر آپ ارینج کر لیتے ہو باقی یہاں پہ آ جاؤ گے آپ کی آئی ڈی آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی یہاں پہ اپرچونٹیز بہت زیادہ اس طرح کی آپ کو ڈیلی ویجز کے اوپر بہت سی جاب ایسی مل جاتی ہیں کہ جو ڈیلی آپ کو ڈیلی ڈیلی کی جو ڈ پاکی کے چار ہزار پانچ سو درم ہوگا اور وہ اسی طرح آہستہ سے کرتے کرتے آپ اپنا ڈرائیونگ لائسنس بھی حاصل کر لیں گے اور اتنا بھی آپ کے پاس ہوگا کہ کچھ نہ کچھ اپنے گھر پہ بھی بھیجتے جائیں جب ایک دفعہ بندہ یہاں پہ آ جائے دبائی کے اندر سٹارٹی میں صرف ایک ویزا آپ نے یہ برداشت یہ سکتیاں برداشت کر لی نا تو یقین کیجئے میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ایک ویزے کے بعد جو نیکسٹ پیریڈ ہے ساری زندگ کے لیے آپ کا آرام ہو جائے گا صرف پہلا ویزا ہی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے ہی بات ہے یار میں بھی جب آیا تو پہلا سال بہت ہی مشکل تھا جب لائسنس بن گیا تو ساری چیزیں یار خود بہت ہی آٹومیٹکلی جو ہے آسان ہوتی چلی گئیں جب ڈرائیونگ لائسنس بن گیا ڈرائیونگ لائسنس بننے کے بعد سب سے پہلی جو جوب میں نے کی تھی بارہ سو درم کی اور پھر اس کے دو مہنے کے بعد ہی مجھے جوب مل گئی دو ہزار درم کی اس طرح سے ترقی کرتے کرتے ہیں مطلب دیکھیں کتنی کتنی آسانی سے پہ جوب ملنا کتنا آسان ہو جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس آتا آئی جاتا ہے آپ پرچونٹیز آپ کے پاس آتی جاتی ہیں میں نے اگر بارہ سو درم چھوڑ کے دو ہزار پہ جوب کر لی دو ہزار چھوڑ کے تہیس سو پہ جوب کر لی تو وہ صرف اس وجہ سے کر لی کہ میرا فری لانس کا میرا میرا اپنا ویزا تھا فری لانسر ویزا تھا مطلب ازاد ویزا تھا تو مجھے کسی کی قید نہیں تھی کہ جب میں نے ڈرائیونگ لائسنس لیا مجھے آفر ہوئی بارہ سو کی میں نے جاب کر لی میں نے کہا چھیک ہے مجھے ضرورت ہے تو میں کر لوں گا جیسے ہی مجھے نیکس اپرچونٹی ملی اچھا اگر پھر یہ ہے کہ میرا اگر اس کمپنی کا ویزا ہوتا جہاں پہ مجھے بارہ سو کی جاب ملی تھی تو مجھے وہی جاب کرنی پڑتی دو سال تک کیونکہ وہ کمپنی میرا ویزا ہی کینسل نہ کرتی اس کے بعد پھر جب میں دو مہینے کے بعد دو ہزار کی سیلڈی پہ گیا تو اگر میرا وہ والا ویزا ہوتا تو دو ہزار کی سیلڈی پہ مجھے وہاں پہ دو سال جاب کرنی پڑتی لیکن کیونکہ ویزا میرا اپنا تھا تو پھر میں نے جمپ کر لیا تئیس سو پچاس کی سیلڈی پہ اس سے اگلے تین چار مہینوں کے بعد میں نے جمپ کر گیا میں تیسری کمپنی میں تو اس طرح سے پروگرس جو ہے آپ کے لائف میں ہوتی جاتی ہے اگر آپ کے پاس کوئی پابندی نہ ہو کہ آپ نے کسی کمپنی کا ویزا لیا ہے اور اسی کمپ ویزا پہ آئے تو یقین جانئے کہ بہت سی اپرچونٹی آپ کے پاس کہ آپ کی چوائس مطلب آپ نے چوز کرنے کہ یاد میں یہ جاب کروں یہ کروں یا یہ کروں جس میں مجھے زیادہ نظر آتے ہیں میں یہ والی پک کر لوں گا اور یہ کرنا شروع کر دوں گا وہاں پہ جب میں نے یہ شروع کر دی تو پھر آگے میرے پاس چوائس آئی دو تین کمپنی ہوگی تو پھر میں نے ایک چوز کر لی جہاں پہ مجھے اس سے زیادہ سیلڈی مل لی تھی تو میں پھر وہاں سے جمپ کر گیا اچھی سیل� لیں گے لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا کہ اگر آپ فری لانسر ویزے پہ پہ پہلا سال آپ کے لیے مشکل ہوگا آپ کو ڈرائونگ لائسنس بھی بنوانا ہے آپ کو پھر جو ہے چھوٹی موٹی جاب کر کے اپنی پراؤگرز ڈھونڈنی ہے پھر آگے نئی جاب دیکھتے رہنا ہے تلاش کرتے رہنا تو جیسے جیسے چیزیں آپ کا ایکسپیرینس بڑھتا جائے گا ویسے ویسے آپ پھر جو ہے گروگ کرتے جائیں گے تو بات میں اگر آپ دو سال پورے کر ل لائسنس ہوگے آپ کا تو پھر آپ لیموزین کمپنی میں بھی جوائن کر سکتے ہیں کیونکہ سٹارٹنگ میں جو چھے مہینے مشکل اس لیے ہوتے ہیں جی کہ انشورنس جو ہے اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو خدا آنہ خاصتہ پورا کلیم نہیں دیتی ہے تو پھر اگر آپ کا جو جہاں پورانا ہو جائے گا تو اس حساب سے آپ کو کلیم بھی مل جائے گا اور یقین جانی ہے یار بہت اپرچونٹی ہے اگر آپ ہی کرتے ہیں اگر آپ فری لانسر ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں فری لانسر ویزا پہ آنا چاہتے ہیں فری لانسر کے بارے میں مزید کوئی انفرمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مجھے ای میل کر دیں ای میل آپ کو مل جائے گا اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سے آپ ای میل ڈیسٹ لے کے تو مجھے ای میل کر سکتے ہیں اور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی اور انفرمیشن چاہیے آپ کو فری لانسر ویزا کے بارے میں تو یہ تھی جہاں ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈی کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آنے والی نئے ویڈیوز کے لیے دیکھتے ہیں شہباز حسین دا ورڈ کی پہنچیں